کہانی کی شروعات میں ہمیں اس آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو کی دو بیران پہاڑوں کے بیچ بہت ہی بری طرح سے پھنسا ہوا ہے اس کی ہاتھ اس دو پہاڑوں کے بیچ ایک بڑے پتھر کے اندر اٹک گیا ہے اور پچھلے چھہ دنوں سے وہ اسی طرح سے پھنسا ہوا ہے ابھی نہ تو اس کے پاس پینے کے لیے پانی تھا اور نہ ہی کھانے کے لیے کوئی کھانا وہ کسی سے مدد بھی نہیں مانگ سکتا تھا کیونکہ اس بیران علاقے میں اسے سننے جیسا کوئی نہیں تھا اب یہ آدمی آخر ہے کون اور وہ یہاں اس بیران پہاڑیوں میں فسا کیسے چلیے جانتے ہیں تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایرن رولسٹن نام کی لڑکے کو دکھاتے ہوئے ایرن کو ہائیکنگ کرنا بے حد پسند ہے ایرن ہائیکنگ کے لیے جاتا ہے جس جگہ پر وہ جاتا ہے وہ پورا علاقہ بیران ہوتا ہے وہاں پر دور دور تک کوئی بھی نہیں ہوتا جب وہ ہائیکنگ کر رہا ہوتا ہے تب ہی اسے دو لڑکیاں دکھتی ہیں دراصل یہ لڑکیاں اپنا راستہ بھول چکی ہوتی ہیں ایرن بولتا ہے کیا میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں اور وہ ان دونوں کے پاس جاتا ہے ان دو لڑکیوں کے نام ہوتا ہے کرسٹی اور میگن ایرن ان دونوں کو صحیح راستہ بتاتا ہے اور انہیں گائیڈ کرنے کے لیے انہی کے ساتھ آگے کے سفر پر نکل جاتا ہے اور جب وہ کافی آگے پہنچ جاتے ہیں تو ایرن انہیں بولتا ہے کہ میں ایک اور راستہ جانتا ہوں اور گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو اس سفر میں بہت مزا آنے والا ہے اور یہ تینوں کے تینوں پہاڑی راستوں سے آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں یہ راستے بہت پتلے ہوتے ہیں اور جب وہ تینوں کچھ آگے پہنچتے ہیں تو ایرن وہاں سے کود جاتا ہے یہ دیکھ کر وہ دونوں ڈر جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ ایرن گر گیا تب ہی ایرن نیچے سے آواز لگاتا ہے کیونکہ نیچے بہت سارا پانی ہوتا ہے اور ایرن ان دونوں کو بھی نیچے کودنے کے لیے کہتا ہے اور اس کے بعد یہ دونوں بھی ایک ایک کر کے نیچے کود جاتے ہیں اس کھیل میں انہیں بہت مزا آتا ہے یہ کافی سمیہ تک اس پول میں انجوائی کرتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے نکل جاتے ہیں وہاں سے نکلنے کے بعد ایرن کو ہائیکنگ کے لیے آگے جانا ہوتا ہے اور کرسٹی اور میگن کو اپنے گھر پہاڑی دروں سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے وہ اس پوری ہائیکنگ کو بہت انجوائی کر رہا تھا لیکن یہاں کے راستے بہت پتلے اور بہت خطرناک ہے جب ایرن دو سنکری پہاڑیوں سے نیچے اتر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ایک پتھر ہوتا ہے ایرن اس کا سہارا لیتا ہے لیکن وہ پتھر کھسک جاتا ہے اس کی وجہ سے ایرن نیچے گرتا ہے اور وہ پتھر جس کا اس نے سہارا لیا تھا وہ ایرن کے ہاتھ کے اوپر آ کر گر جاتا ہے اب ایرن کا ہاتھ دو سنکری پہاڑیوں کے بیچ میں ایک پتھر کے نیچے پھنس چکا ہے حالانکہ اس کو زیادہ چوٹ نہیں لگی ہوتی لیکن اس کا ہاتھ اب وہاں سے نہیں نکل سکتا وہ اپنے ہاتھ کو نکالنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن اس کی ساری کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں اور جب اس کو لگتا ہے کہ اس کا ہاتھ اب یہاں سے نہیں نکل سکتا تو میگن اور کرسٹی کو زور زور سے آوازیں لگاتا ہے لیکن اس کی آواز وہاں سے باہر نہیں جا سکتی کیونکہ یہ سنکری پہاڑی ہے اور یہاں سے آواز باہر پہنچنا وہ بھی اس ویرانے میں جہاں کوسوں دور تک کوئی انسان اور جانور کا نام و نشان تک نہیں ہے اس کے بعد ایرن اپنے بیگ کو کھولتا ہے اور اس کے بیگ میں ہائیکنگ کا جتنا بھی سامان ہوتا ہے وہ سب کے سب باہر نکالتا ہے اسے یہاں سے کسی بھی قیمت پر نکلنا ہوگا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہاں پر شاید کئی مہینوں تک کوئی بھی نہیں آئے گا اب جو اس نے یہاں پر سامان نکالا ہوتا ہے اس میں ایک چھوٹا سا چاکو ہوتا ہے اور وہ اس چاکو کے ذریعے چٹان کو سائٹ سے توڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ ایک تھوست چٹان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایرن کا سیدھا ہاتھ چٹان کے اندر پھنسا ہوتا ہے اسی لئے اسے الٹے ہاتھ سے کام کرنے میں اور بھی پریشانی ہو رہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی ایرن ہار نہیں مانتا وہ لگاتھار اس کو کٹنا شروع کرتا ہے اور اسی دوران اس کا نائف اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر جاتا ہے اور وہ اب اس نائف کو ہاتھ سے نہیں اٹھا سکتا کیونکہ وہ اس سے دور ہوتا ہے لیکن پھر بھی کسی طرح سے ایرن اس نائف کو اپنے تک کھیچ لیتا ہے اور ایک بار پھر سے وہ چٹان کو کٹنا شروع کرتا ہے لیکن وہ اس کام میں پوری طرح سے ناکامیاب رہتا ہے اور اس کے نائف کی دھار بھی پوری طرح سے ختم ہو جاتی ہے اور اب رات ہو جاتی ہے اور ایرن کو یہاں پر فنسے ہوئے کئی گھنٹے ہو چکے ہیں اسے نہیں بتا کہ وہ یہاں سے کیسے نکل سکتا ہے اسی لیے وہ لگاتار اپنے ہاتھ کو نکالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے ایرن کو یہاں پر فنسے ہوئے پچیز گھنٹے ہو جاتے ہیں لیکن ابھی بھی اسے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا اس کے بعد وہ اپنے کیمرہ کو آن کرتا ہے اور اس میں اپنی ریکارڈنگ کرنا شروع کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ پچھلے پچیز گھنٹوں سے میں یہاں پر فنسا ہوا ہوں اور کسی کو نہیں بتا کہ میں یہاں پر ہوں کیونکہ وہ کسی کو بینہ بتائے یہاں پر آیا ہوتا ہے وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کے پاس کھانا بہت کم ہے اور پینے کے لیے بھی صرف چار سو سے پانچ سو میلی لیٹر پانی ہے اب جب وہ سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے تب ہی اسے اوپر سے کچھ آواز آتی ہے اسے لگتا ہے کہ وہاں پر کوئی ہے ایرن زور زور سے چلانے لگتا ہے لیکن اس کے چیخنے کا چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہاں پر کوئی ہوتا ہی نہیں کچھ گھنٹوں کے بعد ایک بار پھر سے رات ہو جاتی ہے ایرن کو بھوک لگتی ہے اور اس کے پاس جو کھانے کا بچا کھوچا سامان ہوتا ہے وہ اسے کھاتا ہے تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ آج رات کو کرسٹی اور میگن نے اسے بیئر پارٹی میں بلایا تھا وہ اس پارٹی کو ایمیجن کرنا شروع کر دیتا ہے وہ اپنے آپ سے باتیں بھی کرتا ہے دراصل اکیلے میں یہ سب ہونا بہت عام بات ہوتی ہے اور اسے وہ پل بھی یاد آتا ہے جب وہ ہائیکنگ کے لیے شنیوار کو اپنے گھر سے نکل رہا تھا اسی دوران اس کی موم کا کال بھی آتا ہے لیکن وہ ان کی کال کو ریسیو نہیں کرتا انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ ہائیکنگ کے لیے جا رہا ہے اگر شاید وہ انہیں بتا دیتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ اسے ڈھونٹے ہوئے یہاں تک پہنچ جاتے لیکن اب کسی کو نہیں بتا کہ ایرن کہاں پر ہے اب تیسرے دن یعنی کہ منڈے کو ایرن ایک پلی بناتا ہے وہ رسیوں سے اس پتھر کو باندھتا ہے جو پتھر اس کے ہاتھ کے اوپر ہے اور رسی کے دوسرے حصے سے وہ اس پتھر کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن بہت کوشش کرنے کے بعد بھی وہ پتھر ہلتا تک نہیں اس کے بعد وہ رسی کے اسی سیرے کو پیر میں پھنسا کر اس پتھر کو پورے زور سے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس بار بھی اسے کامیابی نہیں ملتی اور اب تیسرے دن ایرن کا پینے کا پانی بھی ختم ہو جاتا ہے اور جب اسے یورین آتا ہے تو وہ اس یورین کو اپنی بوٹل میں بھر لیتا ہے کیونکہ اگر اسے پانی نہیں ملے گا تو وہ مر جائے گا اور اب اسے اپنا ہی یورین پینا پڑے گا یہاں پر اس کے پاس کچھ بھی کام نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ ایرن کو اس پہاڑی درجے میں ایک دن میں کیول پندرہ منٹ ہی دھوپ ملتی ہے اس کے بعد دھوپ وہاں سے چلی جاتی ہے تین دنوں کے اندر ایرن یہاں پر بھوک اور پیاس سے اور اس ماحول سے پوری طرح سے پریشان ہو جاتا ہے اور اب وہ یہ تیہ کرتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو کٹ دے گا وہ اپنے ہاتھ کو اوپر سے اچھے سے باندھ لیتا ہے اور اس کے پاس جو نائف ہوتا ہے وہ اس سے اپنے ہاتھ کو کٹنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اب اس کی دھار ختم ہو چکی ہے جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ کی پتلی سی سکن بھی اس چاکو سے نہیں کٹتی اس بات سے ایرن کو ڈسپوائنٹمنٹ ہوتا ہے وہ کیمرہ میں ریکارڈ کرتا ہے کہ کبھی بھی چائنا کے سستے ٹھولز مت خریدنا یہ کسی کام کے نہیں ہوتے اور اس طرح سے ایک اور دن ختم ہو جاتا ہے اور رات ہو جاتی ہے ایرن کو اپنے بیٹے ہوئے دن بہت یاد آتی ہے اسے اپنا پریوار اپنی ایکس گرل فرینڈ اور بہت سارے دوست یاد آتے ہیں جب وہ ان سب کو یاد کر رہا ہوتا ہے تب ہی اوپر آسمان میں بادل گرچتے ہیں اور بہت زور سے بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے ایرن کے پاس ابھی تک پانی ختم ہو چکا تھا وہ اپنی بوٹل میں پانی بھر لیتا ہے تب ہی اچانک سے پانی ان پہاڑی درو میں آنا شروع ہو جاتا ہے جہاں پر ایرن فسا ہوا ہے اور دھیرے دھیرے پانی کا لیول بڑھتا ہی جاتا ہے اور ایرن اس میں ڈوبنے لگتا ہے کیونکہ پانی میں گریوٹی کم ہوتی ہے اسی لئے ہم بھاری سے بھاری چیز کو آرام سے اٹھا سکتے ہیں اور ایرن اب پانی کے اندر جا کر اس پتھر کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے ہاتھ پر ہے اور بہت مشکلوں کے بعد وہ اس پتھر کو اٹھا لیتا ہے اور اس کا ہاتھ وہاں سے نکل جاتا ہے اس کے بعد وہ بھاگتا ہوئے اپنی گاڑی پر جاتا ہے اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہے اور کینیو لینڈ نیشنل پارک سے نکل جاتا ہے لیکن یہ سب ہی اس کا ایک سپنا ہوتا ہے ایرن ابھی بھی اس پہاڑی درے میں فھنسا ہوا ہے وہ زور زور سے چلانا شروع کر دیتا ہے اسے یہاں پر کافی دن ہو چکے ہیں اسی لئے اسے عجیب عجیب سپنے اور صدمے آنا بھی شروع ہو جاتے ہیں ایرن کو اس جگہ پر فھنسے ہوئے چار دن ہو چکی ہے اور یہ اس کا پانچوا دن ہوتا ہے اسی لئے اس کا بیہیوئر بہت چینج ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے کمنٹری کرتا ہے اور اس میں یہ بتاتا ہے کہ اگر میں نے اپنی موم کا کال ریسیو کر کے انہیں بتایا ہوتا کہ میں اس جگہ جا رہا ہوں تو شاید آج میں یہاں پر فھنسا ہوا نہیں ہوتا اور جس شاپ کیپر سے اس نے ہائیکنگ کا سامان لیا تھا اس نے اسے بھی کچھ نہیں بتایا تھا اگر شاید وہ اسے بھی کچھ بتا دیتا تو ہو سکتا تھا وہ اس کی مسنگ ریپورٹ کروا دیتا اور کوئی اسے یہاں پر ڈھونڈنے آ جاتا ایرن اپنی موم اور ڈیٹ کو کہتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں وہ یہ سب اس لئے ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اب اس کی یہاں سے نکلنے کی امیدیں ٹوٹ چکی ہیں وہ پیاسا ہے وہ بھوکا ہے اس کے شریر میں جان نہیں ہے اور یہ بہت بڑا پتھر جسے وہ ہلا بھی نہیں سکتا اس نے ایرن کی پوری زندگی کو اس پہاڑی درے میں روک کر رکھ دیا ہے اب ایرن ایک بار پھر سے اپنے ہاتھ کو بانتا ہے اور وہ چاکو جس کی دھار پوری طرح سے ختم ہو چکی ہے اس بار وہ اس سے اپنے ہاتھ کو کاٹنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ اس چاکو کی فرنٹ سائٹ کو اپنی سکن کے اندر گارنا شروع کرتا ہے اور چاکو اس کی ہڈی تک ٹچ ہو جاتا ہے اس کے ہاتھ سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے لیکن اس سے آگے ایرن کچھ بھی نہیں کر پاتا اور اس طرح سے ایک دن اور نکل جاتا ہے اور چھٹھے دن ایرن اب بہت کمزور ہو چکا ہے اور اگر اب وہ یہاں سے نہیں نکل پایا تو وہ بچ نہیں پائے گا ایرن کہتا ہے کہ شاید یہ پتھر زندگی بھر میرا ہی انتظار کر رہا تھا جب سے میں پیدا ہوا تب سے یہ پہاڑی درہ میرا انتظار کر رہا تھا میری ڈیسٹینی شاید یہی ہے اور یہی پر اس کی موت ہو جائے گا کیونکہ پچھلے چھے دنوں سے ایرن نے نہ کھانا کھایا اور نہ اچھے سے پانی پیا ہے اسی لیے وہ جی بھر کے پانی پتا ہے اور اس کے بعد وہ وہاں سے آگے نکلتا ہے اور اسے آسمان میں اڑتا ہوا وہ رائیبن بھی دکھتا ہے جسے ہر روز وہ اس پہاڑی دروں سے دیکھتا تھا آج وہ خود بھی اس رائیبن کی طرح آزاد ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی کینین لینڈز نیشنل پارک سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے لیکن ایرن اپنی آتم شکتی کو نہیں کھوتا وہ درد سے پیڑت ہونے کے بعد بھی آگے بڑھتا ہی جاتا ہے اور تب ہی اسے ایک پریوار دکھتا ہے جو ہائیکنگ کے لیے یہاں پہ آیا ہوتا ہے ایرن انہیں آواز لگاتا ہے وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس آتے ہیں اور وہ ایرن کی مدد کے لیے سیکیورٹی کو بلاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر ایک ہیلیکاپٹر آتا ہے اور ایرن کو وہاں سے اس ہیلیکاپٹر میں ہاسپٹل لے جائے جاتا ہے کچھ سمیے بعد ایرن بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور ایرن نے جو اپنے بچے کی ویزنز دیکھے تھے آگے چل کر وہ سچ ہوتا ہے تین سال بعد ایرن ایک لڑکی سے ملتا ہے جس کا نام جیسکہ ہوتا ہے اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ایرن کا ایک بیٹا ہوتا ہے جس کا نام لیو ہوتا ہے ایرن نے ان چھ دنوں میں موت کو بہت نزدیک سے دیکھا لیکن اس کے بعد بھی ایرن اپنا پیشن نہیں چھوڑتا وہ ابھی بھی پیرگلائیڈنگ کرتا ہے اور وہ جہاں بھی جاتا ہے وہ وہاں پر یہ نوٹ ضرور لکھتا ہے کہ وہ کہاں جا چکا ہے اور اسی کے ساتھ یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے یہ ایک سچی کہانی ہے جس میں ایرن چھ دنوں تک اس پہاڑوں دررے میں رہا وہ جس پتھر کے نیچے پھنسا ہوا تھا اس کا وزن تھا 800 پاؤنڈز یعنی کہ 360 کلو اور اس کے پاس پینے کے لیے جو پانی تھا وہ 350 میلی لیٹر تھا اور کھانے کے لیے بہت کم چیزیں تھیں لیکن اس نے اپنا سیم نہیں چھوڑا ہمت نہیں ہاری اور اسی لیے وہ پانچ دنوں تک سروائیو کر پایا اور چھٹے دن میں جب اس کو ایسا لگا کہ اب وہ نہیں بچے گا تو کسی انجانی شکتی نے اس کا ساتھ دیا اور اسے اپنے فیوچر سن کے ویزنز دکھایا جس سے اسے شکتی ملی اور وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا ایرن نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ بھی بتایا تھا کہ اگر اس نے اپنا ہاتھ پہلے کاٹ دیا ہوتا تو شاید اس کا اتنا زیادہ خون بہ جاتا کہ اس سے پہلے کی کوئی اسے ڈھونڈتا اس کی مرتیو ہو جاتی اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے دوستو امید کروں گا آپ کو یہ کہانی پسند آیا ہوگا ملتے ہیں ایک اور شاندار کہانی کے ساتھ